اسلام علیکم دوستو چیمپینز ٹروفی دوہزار پچیس کا کیس لڑنے کے لیے پاکستان گرکٹ بورڈ کے چیئرمین موسیٰ نقبی صاحب اس ٹائم پہ آئی سی سی کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہے دوبائی کے اندر لیکن وہ چیمپینز ٹروفی دوہزار پچیس جو پاکستان کے اندر ہونی ہے کیا اب وہ پاکستان کے اندر ہوگی یا نہیں ہوگی اس پر سب سے بڑا سوال کھڑا ہو رہا ہے پاکستان گرکٹ بورڈ کی طرف سے جواب کیا ہے پریس ریلیز آئی ہے دوبائی کے اندر میٹنگ کے بعد پاکستان گرکٹ بورڈ کی کہ جناب آئی سی سی نے ہمیں ٹرائنگل سریز کھلانے کی اجازت دے دیا جس میں ساؤت افریقہ جس میں نیوزیلینڈ یہ دونوں ٹیمیں پاکستان آئیں گی اور فیبری میں آکے یعنی جو فیبری اور مارچ کے اندر آپ کی چیمپئنس ٹرافی دوہزار پچیس ہے اس سے پہلے یہ دونوں ٹیم آپ سے ٹرائنگل سریز کھلانے کی اس کا مطلب کیا ہے یہ تو آپ کے پہلے شیڈول میں جاری تھی اب جو بات کرنے والی یہ تھی کہ انڈیا نے آنا تھا پاکستان اس چیز کی کلیرنس لینے کے لیے آپ وہاں پہ موسم لکنی صاحب وہاں پہ موجود تھے لیکن جو یہ پریس ریلیز آئی ہے اس کے اندر پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے کہا گیا کہ چیمپئنس ٹرافی دوہزار پچیس سے پہلے جو آپ کی ٹرائنگل سریز ہے وہ تیپ آگئی ہے اور اس کا جلد شیڈول بھی ایناؤس کر دیا جائے گا لیکن ہم کو یہ چیز تو نہیں چاہیے تھی ہم نے تو آئی سی سی کا جو ٹورنمیٹ ہے وہ پاکستان نے ہوسٹ کرنا تھا اور یہ آج سے کئی سال پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ کو دے دی گئی تھی پھر اس سے چیز یہ نکلتی ہے کہ جناب دوہزار چھبیس کا ٹورنمیٹ آئی سی سی کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ چیمپئنس ٹرافی دوہزار تیس کی اٹھائیس کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جو بھی ہے آئی سی سی کے اگلے تین ایوینٹ جب پاکستان کو دوہزار پچیس کی چیمپئنس ٹرافی دی گئی تھی اس کے بعد آئی سی سی کے تین ایوینٹ انڈیا نے لیے تھے اب بات کرنے والی یہ ہے کہ کیا آپ دوہزار پچیس کی چیمپئنس ٹرافی گوست کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے کیا انڈیا کو یہ منا پائیں گے یا نہیں منا پائیں گے سب سے بڑا سوال ہے لیکن جو اس ٹائم پہ سیچوئیشن یہی لگ رہی ہے اگر حقیقت بتائیں لولی پاپ لولی پاپ کو چھوڑ دے اگر حقیقت آپ کو بتاؤں تو حقیقت اس میں یہی ہے کہ ابھی تک چیمپئنس ٹرافی دوہزار پچیس کی دا آئی سی سی کی طرف سے کوئی اپ ڈیٹ آئی ہے نہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ کہا ہے کہ آئی سی سی نے ہمیں یہ کلیرنس دے دیا ہے وہ کاغذی جو بھی ورگ تھا وہ پہلے ہو چکا تھا زکا آشرف کے دور کے اندر لیکن جو اس ٹائم پہ یہ دورانیا تھا یہ جو آئی سی سی کی میٹنگ تھی اس کے اندر ریٹن فارم میں تھا وہ پہلے ہو چکا تھا وہ معاملہ جو کاغذی طور پر کاربائی ہوتے ہیں وہ تو ہو چکی جیزہ کاغذر کے دور میں آئی سی سی نے ہمیں یہ لکھ دیا تھا لیکن اب جو آپ نے انڈیا کو منانا تھا آپ جو میٹنگ کا جو ایک مین مقصد لے کر یہاں سے گئے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن وہ یہی لے کے گئے تھے کہ ہم نے چیمپئنس ٹرافی دوہزار پچیس ہوس کرنی ہے انڈیا ابھی سے ہمیں کلیرنس دے تاکہ آگے جا کے ہم واپس پاکستان ہیں وہ جتنے بھی سٹیڈیمز کو آپ نے اپگریڈ کرنا ہے جتنے بھی سسٹم آپ نے لگانا ہے جو بھی براڈکاسٹنگ کی ٹیم ہے جو بھی سسٹم آپ نے کرنا ہے وہ جلتی سے آپ تیاری کر لیں تاکہ اسی حساب سے جب آپ نے ایک بڑا ٹورنمیٹ ہوسٹ کرنا ہے اس سے پہلے جتنی بھی آئی سی سی کی تیاریاں ہیں وہ ہماری ایکارڈنگ کنز سیٹویشن کرائی جائیں لیکن ابھی اس چیز پر کوئی کلیرٹی نہیں ہے جو لاسٹ ٹیم میں نے ایک ویلوگ میں بتایا تھا کہ آئی سی سی ابھی پاکستان کٹکٹ بورڈ کو کوئی کلیرنس نہیں دے گا وہ کاغذی طور پر جو چیز ہو گئی وہ ہو گئی ابھی انڈیا نے آنا ہے پاکستان آجے آئی سی سی کا ٹورنمیٹ کھلنا ہے لیکن انفورچنیٹلی جو آئی سی سی کی میٹنگ ہے اس سے بھی یہ کوئی چیز کلیر نہیں ہوئی ہے کہ انڈیا نے کیا پاکستان آنا ہے یا نہیں آنا ہے خیر اس کے علاوہ جو آپ ڈیٹ یہی آ رہے ہیں کہ پاکستان کٹکٹ بورڈ نے ایک چیز منواری آئی سی سی سے کہ دوہزار پچیس کی چیمپئنس ٹرافی سے پہلے ساؤک افریقہ اور نیوزیرین کو پاکستان کٹکٹ بورڈ ہوسٹ کرے گا فیبری اور جنوری کے آخر کے اندر یعنی جنوری دوہزار پچیس کے آخر میں جبکہ فیبری دوہزار پچیس کی شروعات میں بیفور چیمپئنس ٹرافی دوہزار پچیس پاکستان نے ٹرائنگل سریز ہوسٹ کرنی ہے خیر اپ ڈیٹس اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائے گا